میں ایک عبادت کر رہا ہوں اللہ کی طاعت کر رہا ہوں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو فضیلت والا کام ہے لہذا اگر کوئی دھوکہ دے کر ہمیں کسی طاعت کے اوپر آمادہ کر دے تو ایسا دھوکہ تو بڑا اچھا دھوتا ہے میں آجاتا ہوں دھوکہ تو پھر فرمایا کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے ربنا حضرنا ازواجنا وطبیاتنا فردتا آئیے دعا کی گئی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے ازواج ان کو ہماری آنکھوں کی ڈھندک بنائی ہے اور آنکھوں کی ڈھندک کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت وطاعت میں لگے ہوئے ہوں تو یہ جو غلام ہیں یہ بھی حدیث میں فرمایا کہ یہ سب تمہارے بھائی ہیں یہ خاندان کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور یہ کہا گیا کہ ان کو غلام کہو بھی مت یہ بھی حدیث میں مانا کیا کہ غلام مت کہو تو اس واسطے یہ بھی اس کا حصہ ہے ہمارے خاندان کا تو جب ان کو دیس رہے چاہے بناور سے صحیح کسی طرح صحیح لیکن یہ جب اللہ کی طاعت میں آئے تو میں ان کو آزاد کر رہا تو بہرحال ہر والوں کا اللہ کی عبادت وطاعت میں لگنا یہ بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت مانگی ہے اس دعا کے دی دعا سکھائی ہے اللہ تعالی نے کہا یوں کہو ربنا حبرنا میں الوادی ناواتوں کیا پردت آئی اور دوسرا جملہ فرمایا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دی متقیوں کا امام یعنی امام سے مراہ ہے یہاں پر اس جگہ وہ جو آج کل کے اسطلاح میں کہتے ہیں جس کو سربراہ سربراہ خاندان تو یعنی ہمارے خاندان کو متقی بنا دیجئے اور ہمیں اس خاندان کا سربراہ بنا دیجئے ہم تو جو بیوی بچے والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے تو اے اللہ ہمیں متقی لوگوں کا سربراہ بنا دیجئے کہ ہمارے سارے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ متقی بن جائیں اور ہمیں ان کے سربراہ ہی آسکے تو اب بداہر تو یہ دیکھئے کہ یہاں پر جو دعا مانگی جا رہی ہے وہ سربراہ بننے کی مانگی جا رہی ہے کہ میں سربراہ بن جاؤں تو سربراہ اور امام بننا یہ تو ایک کوئی منصب ہے عہدہ ہے اور عہدے کی طلب اور منصب کی طلب حدیث میں منا کھی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی عہدے اور منصب کی طلب نہ کرے خود سے نہ مانگے کہ مجھے مجھے صدر بنا دو مجھے وزیر آدم بنا دو مجھے فلاں بنا دو خود سے نہ مانگے لیکن یہاں سکھایا گیا کہ متقیوں کا امام بنا دیجئے متقیوں کا سربراہ بنا دیجئے وہ کیوں وہ اس لیے کہ متقیوں کا امام آدمی اس وقت بنے گا جب سے پہلے خود متقی ہو یعنی جب میں خود متقی ہوں گا اللہ کی عبادت کروں گا تاعت کروں گا گناہوں سے پرہیز کروں گا تو مجھے دیکھ کر میرے گھر والے میری پیرہ بھی کریں تو اس صورت میں مجھے اپنے عمل کا بھی سواب ملے گا اور مجھے دیکھ کر جو گھر والے اس نیک عمل کے اندر حصدار بن رہے ہیں ان کا بھی سواب ملے گا تو یہ ہے اس کا یہ تعلق ہے باب سے کہ من سننا سنتا حاصلات ہے کہ جو اچھی سنت جاری کرے تو اس کی حدیث میں دعا مانگوائی گئی کہ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم اچھی سنت جاری کر دیں اپنی بیویوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے جو ان کے سربراہ بن جائیں تقویٰ یہ یہ دعا بھائی ہر ایک کو مانگنی چاہیے ہر نماز میں مانگا کر دین دنیا کی صلاح و فلاح کی دعا ہے اپنے گھر کو درست رکھنے کی دعا ہے دینی اعتبار سے بھی دنیا بھی اعتبار اچھا جامعہ آپ کیا دعا ہوگی کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی تھندک مانا آنکھوں کی تھندک میں سبھی کچھ آ گیا دنیا میں دینی ساری صلاح و فلاح اس کا دعا ہے تو یہ دعا دھوو مانگنی چاہیے اللہ اس کے بعد حدیث نقل کی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے ترجمہ اس کا ارض کر دیتا ہوں پلا تھا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اعتبار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابہ اکرام میں سے ہیں اور قبیلہ تھا ایک ججیلہ اس قبیلے کے باشدنے کے اور تمام اللہ تعالی نے ہر صحابی کو کسی کو کوئی خود کر دی کسی کو کوئی خود کر دی تمام صحابہ کرام میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہو جو تے یہ وہ صحابہ تھے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حسین اور قوبصورت صحابہ تھے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ vaccin سے حصیب یہاں تک کہ ان کا لقب مشہور ہو گیا یوسف وحادی الامہ اس امت کے یوسف علیہ السلام جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے مشہور ہے سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑا خوص کو جمال لیتا ہے انہوں فرمایا تھا تو حضرت جریر افنا عبداللہ رضی اللہ کے بارے میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ یہ یوسف وحادی الامہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ دن چڑھے رسول اللہ صلی اللہ ان کے خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں کچھ لوگ آئے جو بچارے جسم کے ان کے جسموں پر کپڑا نہیں تھا اور وہ بمشکل کچھ چیچڑے کچھ چادروں پر ٹکڑے کوئی ٹکڑوں کو آپ اس میں ملا کر انہوں نے اپنے جسم کو کسی طرح مشکل سے دھانکا ہوا تھا کوئی لباس باقاعدہ ان کے پاس موجود نہیں تھا فقر و فاقی کا شکار اور کلواریں لٹکائے ہوئے کلوار تو وہاں جسم کا ایک حصہ تھی تو کلواریں لٹکائے ہوئے لیکن جسموں پر کپڑا نہیں اور تقریباً سارے کے سارے قبیلیں مدر سے تعلق رکھنے والے تھے تو جب حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کا یہ حال دیکھا پکر و فاقی کا کہ کھانے کو کس مویسر نہیں جسموں پر کپڑا نہیں تو آپ کا چہرہ انور صدمے سے متغیر ہو کہ یہ لوگ کس قدر فقر و فاقی کا شکار ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر اپنے گھر میں تشیب لے گئے اندر غالباً اس لئے تشیب لے گا ہے کہ یہ دیکھنے کے لئے کہ اگر گھر میں کچھ ہو تو میں ان کو صدقے کے طور پر کچھ دے دوں لیکن شاید ہوگا نہیں اس وقت تو بہت تشیب لائے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال وزی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا عزام کا حضرت بلال نے عزام کہی اقامت کہی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا لوگوں سے صداب کروائے اور وہ آیت پڑھی اے اللہ اپنے 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 دگا سے درو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیلا کیا اور دوسری آیت پڑھی اے ایمان والو اللہ سے درو اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا روانہ کیا ہے آخرت کے لئے اپنے آخرت کو درست کرنے کے لئے کیا عمل کیا ہے کیا چیز روانہ کی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے اس آیت کی کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے تو اس میں خاص طور پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو کچھ بھی صدقہ تم اللہ تعالی کے راستے میں دوگے تو وہ صدقہ تمہارے لئے تمہارا آخرت کے اندر تمہارا بھیجا ہوا مال ہوگا جو تمہیں وہاں پر کام آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی جس کے بعد دینار ہے تو دینار میں سے صدقہ دے سونا ہے تو سونے میں سے دے چاندی میں سے دے گندوں میں ہے تو گندوں میں سے دے خجور ہے تو خجور میں سے دے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی جس کے بعد اور کچھ نہیں ہے ایک خجور ہے اور اس خجور کا ایک ٹکڑا دے دیا صدقہ میں اللہ تعالی کے راستے میں تو وہ بھی اگر اللہ تعالی کے آن ایک شمار ہو تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خطبہ دیا اور مقصد یہ تھا کہ سامنے یہ فقر و فاقہ زدہ لوگ موجود ہیں اور صدقہ کی فضیرہ سن کر حضرت صاحب اکرام ان کے اوپر صدقہ کریں گے تو صاحب اکرام مقصد سمجھ گئے تو ایک صاحب وہاں سے اٹھ کر گئے اور تھوڑ دیر کے بعد آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک ٹھیلی تھی اور اس کے اندر اتنا وزن تھا کہ ہاتھ میں مشکل سے اٹھا پا رہے تھے اس ٹھیلی کو تو وہ لاکر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمت میں پیش کی کہ آپ ان کو جو فقر و فاقہ زیادہ لوگ ہیں ان کی میں تقسیم کرتے ہیں پھر اس کے بعد کہلے وہ لایک ٹھیلی اس کے بعد لوگ جا جا کر اپنے گھر سے کوئی تھانا لارا ہے کوئی پکنے لارا ہے یہاں تک کہ اچھا خاصا سامان ان لوگوں کے لئے جمع ہو گیا اور جب سامان جمع ہو گیا تو حضور جریف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہاں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرے مبارک پر غم اور سجمے کے آثار تھے ان لوگوں کے فقر و فاقے کو دیکھ کر تو صحابہ اکرام کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے اتنے جلدی سے ان لوگوں کے ذریعات کا انتظام کر دیا آپ کا چرے انور خوشی سے دمکنے لگا یہ الفاظ ہے فَتَحَلَّلَ وَجْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ فَرَآئِدْ رَآئِدْ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ يَتَحَلَّلُ كَأَنْ أَهُ مَزْحَبًا یعنی اتنا جور چمکنے لگا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم